میں ہوں آباسِ علیؑ میں ہوں آباسِ علیؑ میں ہوں آباسِ علیؑ میں ہوں آباسِ علیؑ ابو طالب کی ابو طالب کی وفاوں کا سب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ربِ ادخلنی مدخل ست واخرجنی مخرج ست واجعلی من لدنکا سلطانا نصیرا مرحبا 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 کل میں نے عرض کیا تھا کہ کہ الحمدللہ چالیس سال ہو گئے بلکہ بیانیس سال یعنی چالیس عردوں ممبر سے خود بھی سواب لے رہا ہوں اور جو ایک دین کی جانب سے مجھ پر برد ہے وہ تبلیغ بھی کر رہا ہوں اور میرا اپنا ہاں چالیس سال کا تجربہ مشکل لگت ہے وہ یہ ہے کہ آج کی رات باب الحوائج کی ملادت کی جو شب ہوتی ہے اس میں مجموع تین شابان سے بھی زیادہ ہوتا اور کل بھی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ نے امام حسین کی ملادت کی خوشحالی کا مجموع دیکھا دیکھ رہا تھا نا انہوں نے کہا کل اس سے زیادہ ہوگا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا آدھا مجموع بھی نہیں اب اس کی دو چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں پہلی بات یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ لوگوں کے دل سے مابل ہوایت کی محبت و عقیدت کم ہو گئی ہو یا ختم ہو گئی ہو اب یہ سال پہلے ہی جہاں میں محفل یا خوشحالی کی مجلس پڑھ رہا تھا وہاں بھی یہی تھا کہ چاہ شابان کا بنما سیادہ تھا اور آقا حسین اس پہ خود بھی خوش ہوتی لیکن یہاں دو چیزیں میری سمجھ میں آتی ہیں پہلی چیز کا میرے پاس کوئی سلوشن کوئی ایلاز نہیں اور وہ ہے میری بھاشا یا لینگویج نہ میں گجراتی جانتا ہوں نہ میں پرانسیس کی فرین جانتا ہوں اردو بہت میں کوشش کر رہا تھا کہ سادہ آسان ہو لیکن مہارات پھر لوگوں کو تقریب تو ہوئی ہوگی اور میں اس کا میرے پاس جیسا میں نے کہا کوئی خل کوئی ایلاز کوئی طریقہ نہیں ہے اگر یہ کوئی غلطی ہے تو بہاران آپ جماعت کے بڑوں سے اور کمیٹی سے بات کریں وہ لوگ جو نہیں آ رہے یہ میں اسے گئے ہوں جو نہیں آ رہے اب یہ بات ان تک آپ پہنچائیں اور دوسری دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں دوسری چیز بھی سمجھ میں آ رہی ہیں چالیس سال سے دنیا کے ہر علاقے میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں جو ہماری خوجہ اس ناشری کمیٹی ہے چالیس پیٹالی پلٹ سے زیادہ کی تقریر بڑی مشکل ہو جائے یہ میں برائی میں نہیں کہہ رہا ہوں اب ہم لوگ ہندوستان کے رنے والے یو پی کے اردو سپیٹنگ ہم لوگ نائنٹی منٹ سے زیادہ کہ مجلس نہیں سن سکتے لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں ایک علاقہ ہے پنجاب جہاں تین دن مجلس ہوتی ہے مسلسل اب آپ کہیں گے مسلسل کیسے ہوتی ہے مجلس ہوتی رہتی ہے دس آدمی جا کے کھانا کھاتے آتے ہیں وہ آتے ہیں تو پھر پندرہ جا کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ خطیب کا بیان چل رہا ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ احمد تین دن کے مجلس میں ہی سن سکتے ہیں سواب فضیلت شہزادی کی دعا یہ ساری باتیں اپنی جگہ لیکن ہر آدمی میں اللہ نے طاقت رکھی ہے شکتی اس سے زیادہ لا یقلب اللہ نفسن اللہ مساہ تو چاریس منٹ پہ چاریس منٹ آپ کے لیے بہت ہوتے ہیں کل غالباً میں سونٹی منٹ ستر منٹ پڑ گیا اس کا علاج میرے ہاتھ میں گجراتی اور فرنچ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو جو ہے جو غلطی ہو گئی مجھے بلا کہ وہ تو ہو گئی لیکن وقت یا ٹائم یہ میرے ہاتھ میں ہے تو آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پہ چالیس منٹ یا شاید پچاس ہو جائے یہ جو اب تک میں نے کہا اس کو گنتی میں نہیں لی میرا بیان اب اب شروع ہوگا تو کوشش کروں گا کہ پچاس منٹ میں بیان مکمل ہو جائے تاکہ جو ہمارا سب سے مظلوم امام ہے چوتھا امام کل اس کی زندگی کی اچھی خوشی ہے کل آنے والا دن مجموع اس سے بھی کم اس میں نہ رہے چوتھا امام کا جب نام آتا ہے جب بیان ہوتا ہے جب سکر ہوتا ہے ہم کا بیان خوشی تو ایک ہی ہے چوتھا امام کی جب کل امام کی بلادت کی رات آ رہی ہے اور اگر میری غلطی کی وجہ سے اس میں بھی مومنین اور مومنات نہ آ سکے اور مجموع کم ہو گئے تو جہاں تک لینگویج یا بھاشا کا تعلق ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن وقت کی حد تک کوشش کروں اور بات کو کل رات جو بات پہوچی تھی ابھی اس کو آگے بڑھانا کل رات لوگ یہ غلط سمجھے کہ میں نے نماز کے موضوع پر تقریر کی جو بات مجھے بیان کرنا تھی وہ یہ ہے کہ اسلام نے جو نماز کو اتنا اہم بتایا گیا پہلی بات کو یہ کہ نماز اتنی اہم کیوں اور دوسری بات کی ہے کہ اگر نماز اتنی اہم ہے تو ہم اور آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کم از کم انڈیا اور پاکستان سے تعلق رکھنے والوں میں خوجہ کمینٹی وہ ہے کہ نماز کی حد سے زیادہ پابل لیکن وہ ہمیں پائدے کیوں نہیں مل رہے ہیں نماز کے جن میں سے دو تین کل آگئے تو اصل میں یہ بتانا تھا کہ جیب اگر کٹ جائے تو کیا نقصان ہے تو جیب کیوں کٹ یہ بتانا تھا لیکن یہ بات آج نہیں آئے یہ بات اب کا ہے وجہ یہ ہے کہ کل رات کو جس امام کی ملادت کی رات ہے وہ تو سید الساجدین بھی ہے وہ زید العابدین بھی ہے وہ سجاد بھی ہے بزرس رقبات بھی ہے کہ عبادت اور نماز یہ چوتے امام کی زندگی میں اتنا سات سات چلتے ہیں کہ کل رات کو ہی اس نماز کے موضوع پر بات کرنے کا مزہ آئے گا لیکن آج ہے نماز کا لفظ اب میری زبان پر نہیں آئے گا آخر تقریر تا لیکن نماز کو مغض میں رکھتے میں یہ بات پر رہا ہوں اور دو بہت اہم چیزیں باب الحوائج کی مناسبت سے آپ تک مجھے پہنچانا ہے کل یعنی جو کل گدر گئی اس میں ایک لفظ یہ آیا تھا کہ شیطان سے مقابلہ کرنے کے لئے اور جنگ کرنے کے لئے جو شیطان تو ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا خدا سے کہہ چکا ہے تیرے ایک ایک بندے کو گمراہ کرنے کے لئے تو اس سے جو ہم جنگ کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں نڑائی کرتے ہیں اس میں نماز ہمارے لئے بہت اہمیت چیز ہے مگر میں نے کہا کہ آج نماز پر بات نہیں کرنا مگر اصل چیزیں شیطان کا مقابلہ اچھا یہ روایت پہ آپ نے سنی ہوگی کہ چوتھے امام کو ذہن العابدین کا لقب خود شیطان کی زبان سے بھی ملا ہے لیکن اب یہ بات کریں چوتھے امام کی نماز ایسی تھی کہ شیطان کو کہنا پڑا کہ ذہن العابدین لیکن یہ آج ہے مگر اصل واق پہ یہ ہوئی کہ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور مومن کو جو شیطان سے لڑائی کرنا ہے یا جنگ کرنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے یا جہاد کرنا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آگا کون سا لفظ آپ تک میرے پیغام کو یا بات کو یا سندیسے کو پہنچا دے گا جو جنگ کرنا ہے اس میں مومن کا سب سے بڑا ہتھیا ہے کیا کہتے ہیں فرینک میں یہ گو جاتے ہیں اوٹی 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 جو بھی ہو ہتھیا ہے شیطان سے کیسے جنگ کریں مرہوم آیت اللہ ہے خوئی میں بہت بڑے ہمارے بہت سارے بزرگ عبدت ان کی تقلیق پر باقی ہیں جس میں میں بھی شامل ہوں البتہ اپنی تقلیق پر مرک ہوں مرہوم مشتہت کی تقلیق پر اپنی مرضی سے باقی نہیں رہ سکتے ہیں پہلے زندہ مشتہت سے اجازت نہیں جاتی ہے یعنی اس کا فتوہ دیکھا جاتا ہے تو آیت اللہ اسی ثانی کے فتوے کی روشنی میں بہت سارے بزرگ ابھی ایسے جو آگاہ خوئی کی تقلیق میں باقی ہیں یعنی آگاہ خوئی بلکل ہمارے زمانے کے انہوں نے ایک روایت رکھی ہے اپنی تفسیر یا مقدمہ تفسیر البیان اور روایت ہمارے ایک میں امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام کی اللہ 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 روایت بہت مشہور ہے بہت فیمس ہے اور وہ روایت پڑھنے جاؤں گا تو اللہ 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 حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگر بہت جادو کی شکتی بہت زیادہ تھے ہر دنیا میں ہر علاقے میں جادو 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 تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا موجزہ دی جو دیکھنے میں جادوگر کے جادو جیسا تھا بھئی فیرون کے دربار میں جادوگروں نے ساپ بنا ہے تو موسیٰ کا آسا اشدہہ بنا اب یہ مشکل مشکل موٹے موٹے لفظ آ رہے ہیں تو بات شورٹ کر گا اور پھر امام نے ہی دوسری ایسا کی حضرت ایسا جب پیدا ہوئی انبیاء کا بہت بڑا رضبہ یقینان معصومین کا رضبہ بہت بلند ہے لیکن اسلام تبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بڑے رضبے والے کی فضیلت کس طرح بیان کرو کہ جو ذرا سا اس سے بیچے ہے اس کی توہین ہو جائے تو ہمارے اشائری میں آن طور پر انبیاء کا فرستو کا جبرائیل کا بعض اوقات بہت زیادہ مذاق اڑایا جاتا ہے اس لیے ایک جملہ میں کہہ دوں کہ ہمارے یہاں جو قصیدے وغیرہ ہیں اسے عقیدت میں سنیے گا اسے عقیدہ نہیں بنائیے گا اس سے زیادہ بات کا وقت نہیں ہے انبیاء کا رضبہ بہت پر حضرت عیسیٰ ان کے زمانے میں یہ میڈیکل سائنس، تب، میڈیسن، حکمت، یہ وید وغیرہ یہ بڑے ترقیمت تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے وہ موجزہ دیا جس کا تعلق اسی علاج اور دوا اور شفاہ سے کیونکہ میڈیکل سائنس بہت ترقیم حکمت، ڈاکٹر، ایسا موجزہ دیا کہ ان کی ساری ڈاکٹری جہاں پھیل ہو گئے آج انتھے آدمی کو سردیری کر کے آپ آنکھ کی روشنی دے سکتے ہیں عیسیٰ کے زمانے میں ہی possible نہیں عیسیٰ کوئی موجزہ ملا تو خلاصہ یہ ہے کہ کچھ اور بھی امام میں بھی سالے دی ہیں بات کو بڑھانے کا فائدہ نہیں ہے کہ ہر زمانے جو نبی آتا ہے تو جو اس زمانے کے کافروں اور مشرقوں کے پاس علم ہوتا ہے اللہ اسی طرح کا علم دیتا ہے اس سے زیادہ شکتی ہوتا ہے یعنی دشمن سے مقابلہ کریں دشمن کی ہتھیار جو وہ لے کر آئے اگر وہ لے کر آ رہا ہے میڈیکل سائنس تو نبی بھی میڈیکل سائنس جیسا موجزہ لائے گا اگر وہ لائے جادو تو نبی بھی جادو جیسا موجزہ لائے گا وہ جادو نہیں ہوگا وہ تو اسلام میں حرام جادو جیسا جب اللہ کے رسول تشریف کہا ہے تو عربوں میں یہ شاعری کا اور اپنی زباد کا ایک بہت بڑا غرور تھا ان کو گھومن اس کے مقابلے کے لیے وہ قرآن آیا قرآن کے اور بہت سارے موجزیں ہیں لیکن ایک ہی کہ سارے عرب خاموش ہو گئے سورہ کاؤسر کو سنا ماہ حاضر کلام البشر کہا کہ یہ کسی آنکی کا کلام نہیں خانہ کعبہ کے دروازے پہ جو سات قصیدے تھے وہ اٹھا لی ایک سورہ کاؤسر میں واقعی کی تفصیل میں نہیں جاتا ہر آنکی جانتا ہے اور وقت بھی نہیں تو آپ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک مثال ہے کہ جس وقت اللہ کا رسول قرآن لے کر آیا اس وقت اس علاقے میں شاعری کا اور قصیدے کا بہت رواج یہ تھا اس کے مقاملے میں بیسا کلام آئے اب یہ قرآن آج کے لیے بھی ہے تو آج سائنس کا رواج ہے تو قرآن میں سائنس بھی اور پھر یہ تو ایک علم موضوع ہو جائے تو خلاصہ کیا نکلا ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو زمانہ جو دشمن تمہارا ہوگا وہ جو ہتھیار دے کر آئے گا عام سے اس کا مقابلہ اسی ہتھیار سے تک اب یہ حدیث کے بعد شہید دستِ خیبِ شیرازی ہمارے بہت بڑے عالم یعنی ہمارے ہی زمانے کے ہیں انقلابِ اسلامی ایران کے بعد شیراز میں امامِ خمینِ کی جانت سے امامِ جمعہ اور جماعت سے بم کے دھماتے میں شہید ہوئے ان کی ایک کتاب ہے شیطان کے حالہ ایک حدیث اس میں آئی ہے اس کا بھی خلاصہ پڑھ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نے صادقِ آلِ محمد امامِ جا فرِ صادق عَلَيْهِ السَّلَاةُ عَلَيْهِ 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 حصہ بھی لیا اب اگر ہم آئی جہاں آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں تو اس کے بچاؤں کے لیے ہم لوگ خندق میں چلے جاتے ہیں جیسا حملہ ہوتا ہے ویسا طریقہ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ مومن کیسے بچائے امام نے کہا مستحب اور مقروع کے ذریعے اب رابی ذرا پریشان ہو گیا مولا ابھی تو آپ نے کہا کہ شیطان مستحب اور مقروع کے ذریعے سے مومن پر حملہ کرتا ہے کہ اس کا ہتھیار ہے ہتھیار ابھی آپ کہہ رہے مومن مستحب اور مقروع کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتا یعنی یہ مومن کا بھی ہتھیار ایک ہی چیز دونوں کا ہتھیار کیسے ہوگی امام نے کہا یہ دونوں کا ہتھیار ہے شیطان کس طرح عملہ کرتا ہے واجب کو خدا کروائے گا مستحب عمل آپ سے کروائے گا ہرام سے ہم نہیں بچیں گا ہرام کروائے گا مقروع سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور مومن اس طرح اپنے آپ کو بچاتا ہے پہلے واجب کی بابندی کرتا پھر مستحب کرتا پہلے حرام سے بچتا ہے پھر مقروع کرتا مقروع سے بچتا میں بہت ایک دو مثالے دے کے آگے بڑھ جاؤں الحمدللہ علماء کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ ان بچوں کو بھی یاد ہو گیا اگر یہ میری بھاشا سمجھ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جس آدمی پر رمضان کا کوئی بھی روزہ قضاء وہ کوئی سنتی روزہ نہیں رکھ سکتا تین شہبان کے روزے کا بہت سواب ہمارے یہاں بتایا جاتا ابھی پندرہ شہبان آنے میں بہت سواب بتایا جاتا بہت سواب بتایا جاتا اسلام کا سب سے اہم سنت روزہ ستائیس ہجب جو میراج کی رات ہمارے یہ کہلاتی ہے وہ ہے کہ نہیں وہ الگ بہن سے ستائیس ہجب کا روزہ بہت اہم سنتی روزہ اب یہ سب بہت اہم اہم روزیں انڈیا اور پاکستان میں آپ کو ابھی بھی ابھی بھی ایسے کتنے لوگ ملیں گے جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے یا پورے روزے نہیں رکھتے لیکن سنت روزہ ضرور رکھتے کیونکہ اس کا اتنا سواب اتنا سواب بتایا جاتا الحمدللہ کجا کمنٹی کو یہ مسئلہ معلوم ہو چکا یہ تبلیخات کا نتیجہ ہے آپ کے بزرگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے لیکن میں بات کر رہا ہوں دنیا کے ہر انہیں کے شیعہ کو ذہن میں رکھتے ہیں اب اگر مومن رمضان کا روزہ قضا کر رہا چاہاں قضا میں بھی سن لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جانگوش کے قضا کریں ایک عورت ہے رمضان میں بھی نجیس ہوگی پاک چھے روزے قضا ہوں گی گناہ تو نہیں کیا نا اس نے لیکن قضا اس پر باقی ہے اب وہ قضا باقی ہے اور وہ قضا روزہ نہ رکھے اور حدیر کا ذہنیت کا روزہ رکھ لے گا کوئی سواب نہیں ملے گا بلکہ وہ روزہ بھی غلط ہو جائے گا بات پرانے مشتہلی نہیں اب یہ میں مثال نہیں دیکھنا ورنہ شاید میری اردو بھاشا کی وجہ ساتھ کنفیز ہو جائے لیکن بہت پرانے مشتہلی نماز میں بھی یہی بات کہتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں تو چھوڑ دیں بہت پہلے واجب ہے یہ بھی ہمارے کو پتا ہے آخہ حسین کی زیارت کا سواب حد سے بھی دیا گا ہے وہ واری زیارت جو حج کے دل ہوتی عربہ اتنا سواب لیکن اگر کسی پر حج واجب ہو گیا ہے تو وہ زیارت میں نہیں جا سکتا زیارت میں جانا غلط ہے کیونکہ زیارت اپنے تمام سواب کے بعد بھی مستحف اور حج اگر واجب ہو جائے تو ماجب اور یہی مسئلہ عمرے کا عورت عورت نہ عمرہ کر سکتی ہے نہ سنتی رودہ رکھ سکتی ہے جب تک کہ شوہر سے اجازت نہ لے لیں کیونکہ شوہر کی بات ماننا کہنا ماننا اس مسئلے اب تفصیل کا وقت نہیں ہے واجب ہے اور عمرہ کرولہ کی زیارت غدیر کا روضہ سنت پہلے واجب کی پابندی کریں پھر سنت کی طرف جا اور یہی حرام اور مقروم ہے ہمیں مثالیں دے کے آپ کا وقت ایک طرح سے استعمال کر رہا ہے تو ایک ہی مثال دے گی اب کراچی میں ایک علاقہ ہے رضویہ کالو کی پوری یہ شیعوں کی آبادیاں یہاں صرف شیعہ رہتے ہیں آپ کی شاہد سنا ہو کراچی میں کھارہ در ہے وہ اس لیے سنا ہوگا کہ وہاں خوجے رہتے ہیں میں پھر مرتضہ ہے اس کا نام اس لیے سنا ہوگا کہ وہاں خوجے ہیں رضویہ سوسائٹی میں سارے سادہ اور ہندوستان سے آنے والے اردو اسٹری کی اب وہاں ایک مسجد یہ واقعہ بتا رہا ہوں ہم تو یہ مثال نہیں دے رہا ہوں ہوا ایسا سچ سچی بات ہے کھوٹی بات نہیں ہے یہ پرانا مسئلہ ہمارے یہ مشہورتہ وہ بیج میں آ جائے گا وہاں پہ مسجد میں تو نماز پڑھنے آتے ہیں یہ پاکستان کی تقریباً ہر مسجد کا مسئلہ ہے تو جوتے چھوڑی ہو جاتے ہیں آپ جوتے رکھے جائیے نماز پڑھ بھی آئیے گا آپ کے جوتے اگر اچھے جوتے ہیں تو وہ چھوڑی ہو جائے بلکہ وہاں تو پاکستان میں خراب جوتے بھی چھوڑی ہو جائے لوگ اپنے ساتھ جوتے لے کے مسجد میں سشدے کی دکھا پہ رکھتے ہیں جیسے آپ نے خانے کعبہ میں دیکھا ہوگا نا لوگ تواب کرتے ہیں جب حجر اسمت دیکھ کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس میں جوتہ ہم کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو وہ حجر اسمت کو دکھا رہے ہوتا ہے پیچاروں کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا ہے لیکن بہارات جوتہ ہوتا ہے اب میں تو پریشان تھا کہ جوتے کو گجناتی میں کیا کہتے ہیں لیکن آپ کا ہسنا بتا رہا ہے کہ آدھا بھجما تو سمجھ گیا ہے اب یہ اب یہ یہ جو چھوڑ تھا بعد میں پکڑا گیا ہے اس کی ایک خاص بات تھی وہ یہ تھا کہ جوتہ چھوڑی کرتا گانے رنگ کا جوتہ چھوڑی نہیں کرتا جب پکڑا گیا اور اس کی پیٹھائی کی لوگوں نے مارا پوچھا کہنے کا کالا جوتہ پہننا تو مکرو ہے تو مکرو سے تو اپنے ہاتھ کو بچانا ہے کالے رنگ کے جوتے کو میں ہاتھ نہیں لگا تھا اور جوتہ چھوڑی کرنا کوئی سواپ نہ تھا حرام کام کر رہا ہے جوتہ چھوڑی ہے یعنی چھوڑی تو آئی حرام نا حرام کام کر رہا لیکن تیرہاں مکرو نہیں کروں گا حرام میں کوئی حرام نہیں جو ہمارے یہاں چانیس سال پہرے آپ کے یہاں بھی یہ تھا یہ جوتہ چھوڑی نہیں مجھے نہیں معلوم خمس نہیں دیں گے چہرے بھی کریں صدقہ دیں گے غریب کی مدد کریں گے بیوار کی مدد کریں گے یفیم خانہ کھولیں گے لیکن خمس نہیں دیں گے اکو الحمدللہ غالباً انڈیا اور پاکستان میں سب سے زیادہ خمس دینے والے انڈیا پاکستان سے مطلب وہاں سے لوگ جہاں جاؤں گئے آپ کے بھی بڑے وہاں سے آئے گئے سب سے زیادہ خوجہ ہمارے ہی آپ تک سیدوں ایسے لوگ ہیں جو خمس ایک یورو دینے کو تیار نہیں ہے اور چیرے بھی میں ملین ملین دے دیں گے اگر واجب پہلے اب امام نے کہا اگر واجب چھوڑو اور سنت کرو تو شیطان تم پہ حملہ کر کے تم کو اپنے ہاتھ میں لے چکا اور اگر واجب کی پابندی کرو اور پھر مستحب کی پابندی کرو تو تو مومن نے اپنے آپ کو شیطان سے بچا لیا تو یہ شیطان کا طریقہ مستحب اور واجب تو اس لیے آگیا ہے کہ ایک مثال ایک جیسے انبیاء کے موجزہ خلاصہ کیا نکلا اس بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس طرح سے شیطان آپ کو سینے راستے سے ہٹانے کے لیے حملہ کرتا جو جو چیز وہ لے کر آتا ہے جو ہتیار آپ بھی اپنے آپ کو بچائے گئے اسی کے ہتیار سے اسی کا ہتیار چھینی ہے اور اسی پہ حملہ کرتی ہے مولا کے واقعات کی ہے کہ تلوار دشمن کے حق میں ہے مولا نے اس کی تلوار چھینی اور اسی کی تلوار سے اس کے اوپر حملہ کیا ہے یہ مومن کا طریقہ ہونا چاہیے اب یہ آپ کہیں گے کہ مولانا ہم سمجھے نہیں آج کا موضوع کیا ہے ٹوپک کیا آپ سمجھیں آج کر ٹوئنٹی بس سینچری آپ کے یہ بچے آپ کے یہ یوٹ آج کل شیطان ان پر سب سے زیادہ کہاں سے حملہ کر رہا ہے اب آپ کہیں انٹرنیٹ یا فیر بک نہیں اصل اٹھائی کے نہیں ہے آج کل شیطان نے ہم پر سب سے زیادہ جو حملہ کیا وہ سمجھ ہی ہے اور پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اگر اپنے ہاتھ کو اور اپنے گھر کو اور اپنے بچوں کو یا ایوہ اللہزینہ آمن اکو ان پوسکت و اہلیکم نارا اے ایمان لانے والوں اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اپنی اولاد کو بھی بچاؤ یہ باجب اگر آپ کو کرنا ہے نا تو شیطان کا سریخہ سمجھئے پھر شیطان کو اسی کی کرنسی میں اور سکھے میں جواب دیجئے شیطان کا ہم یہاں شیطان پہ پڑھنا دے آج سب سے زیادہ آپ نے خانی پیریز دیکھا ہو میں نے پورا یورپ دیکھا میں نے انڈین دیکھا میں نے پورا امریکہ دیکھا میں نے پورا کینیڈا دیکھا میں نے پورا آسٹریڈیا دیکھا میں نے پورا نیوزل ہے اور انڈیا اور پاکستان آج کل شیطان ہمارے بچیوں کو سب سے زیادہ بیکارہ سکور اور کالیج کے ذریعے ہمارے سے اچھی اچھے بچے والدین نے اپنے گھر میں پانچ سال چھے سال بہت اچھی ان کی دربیت کی ان کو دین سکھایا انہیں شریعت سکھایا ہے کیا نمازی بنایا کیا بچی کو ہجام والا بنایا کیا بچے کو خینا گانے سے بچنے والا بانا ہے کیا بچہ قرآن پڑھتا ہے کیا بچہ دعا پڑھتا ہے دل خوش ہو جاتا لیکن جب یہی بچہ سکول میں جاتا اور یہی بچہ سکول کے بعد کالیج میں جاتا والدین کے پاس تھوڑی دیر رہتا زیادہ وقت وہاں رہتا بس گویا آپ نے اپنے جھگر کا ٹکڑا اٹھا کے شیطان کے حوالے کرتی ہے اتنا وہاں جا کے یہ بچے بہت جاتے ہیں بچہ بچہ ہے جیسا اس کو چاروں طرف کا ماحول ملے گا لفظ ذرا مشکل ہے مجھے اس کی گجراتی نہیں آتی دوست اسکول کا طریقہ ڈیچرز بھی ایسے فرین کر کے اسکولوں میں رکھے جاتے ہیں جن کا کام ہے بچوں کو بہتانا ہے اور پھر پورا سسٹم ایسا میں نے اپنا چاریس و دو بھیانیس سال کا تجربہ خلاصہ کر کے جملے میں پیش کیا ہے کہ آج ہمارے شیعہ بچیاں اور جوان سب سے زیادہ جو بہت رہے ہیں نا انٹرنیٹ سے نا فیس بک سے نا یہ سمارٹ پھون اور مبائل پھون سے نا ٹیلی ویجن سے نا کے بیل اور ڈش سے نا گانے بجانے سے نا شیار سے سب سے زیادہ بہت رہے ہیں سکول اور کولیج سے جب وہاں جاتے ہیں یہ ساری چیز ہم کو سکھائی جاتی ہے لیکن اس طرح سے بچیاں کو بھی پتا نہیں چلتا اس کے بڑوں کو بھی پتا نہیں چلتا پہلے تلوار کے ذریعے کہتا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دو پہلے نمرود گردن کاٹ کے کہتا تھا اسلام کو چھوڑ دو پہلے متوقع ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے کہتا تھا محبت محبت سے بچے کو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا تلوار سے آپ کو روکا جائے آپ نہیں روکیں گے اللہ نے ایک شکتی دی ہے مومن میں ہاتھ اور پاؤں کا جائے آپ نہیں چھوڑیں گے اہلے بیت کو لیکن پیار اور محبت محبت کے ذریعے سے جب بہتا ہے یا جاتا دیکھیں آپ بھی باپ اور مار کی بات نہیں مانتا کیوں وہ بڑے ہیں نا تو ذرا ڈانٹ کے بات کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ گجراتی میں ڈانٹ ہو کیا اس طرح گجراتی اردو اردو گجراتی کرتا رہا تو کوئی مجلس پوری نہیں ہو بڑے ہیں بڑا ایک ایج بھی زیادہ ہے رشتہ بھی بڑا بچہ جنگتہ بہت چھوٹا ہوتا ہے باپ کی بات مان لیتا جب بڑا ہو جاتا وہ طرح سختی سے بات کرتے ہیں نا کیونکہ ایک ان کی عمر بھی زیادہ اور ان کا رتبہ بھی زیادہ بیوی کی بات فورا مان لیتا کیوں وہ پیار و محبت سے بات کرتی ہے اب اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا ذرا اچھا نہیں لگے گا ممبر آپ میں سے ہر ایک کے گھر کی بات ہے نا کہا ہے کہ اگر آپ کی بیوی کو آپ کی پتنی کو آپ سے کوئی بات مزوانا ہو تو کس موتے پر اپنی بات آپ سے کہتی ہے اور کس طرح کہتی ہے بس آگے آگے جوہنس سنسر آگے خاموش ہیں تو اب یہ جو طریقہ ہے نا کہ آپ مار کے ڈانک کے تلوار کے ذریعے دو چھار پانچ دس پرسند کی بات نہیں ہو رہی اکثر نہیں اپنی بات ننوا سکتے لیکن پیار و محبت کے ذریعے بہت جائے اسکول اور کالیجوں میں آج کے لیے بھی ہوتا ہے اب مومن کا بہت پر ایمان کی حدیث جو ملوم آگا ہے وہی کی کتاب کے ریفرنس میں میں نے پڑھی مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اچھا شیطان تو مجھے اس کے ذریعے بہتا رہا اور میں اسی اسکول اور کالیج کے ذریعے سے تیرا مقابلہ کروں گا آپ اپنا اسکول ہونا چاہیے اپنے کالیج ہونا چاہیے جہاں پہ آپ ایسا مہار بچوں کو دیں کہ بجائے وہ شیطان کے راستے پر چلیں اتنے پکے مومن بن کے نکلیں کہ پھر جب وہ اسکول اور کالیج سے بہر آن نہ تیلیویزن ان کو گمراہ کرے نہ شراب ان کو گمراہ کرے نہ دھانے والے ان کو گمراہ کرے نہ فیت بک ان کو گمراہ کرے وہ اتنے پکے اور سالیڈ اور مکمل مومن بن کے آن یہ اسکول اور کالیج میں ہوگا جہاں بچہ آٹھ میں گھنٹے ہوگا گھر میں بہت مشکل ہے وہ سکتا ہے کہ یہ یونین میں لوگوں کے پاس ٹائم ہو لندن میں ٹائم نہیں ہے ہفتے میں صرف ایک دن اتوار کے دن شاید اس کو گروہ کہتے ہوں گے یا کوئی نہ کوئی بھارتوں کہتے ہیں بہرات اتوار کے دن باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہیں تب ماں اور بیٹے کی ملاقات اور اسکول میں ہر وقت وہ اپنے پیچر اور دوستوں کے ساتھ اور پھر آج کل کی دنیا میں تو یہ جو بات میں نے کہی ہے یہ تو وہ طریقہ میں نے بتایا جو والدین کی آنکھوں کے سامنے بھی نہیں ہے کہ پیار اور محبت سے کس طرح سے انہیں گناہوں کی طرف لائے جانا اور اب آج کل تو دنیا میں ایسا علاقے ہیں جہاں اسکول میں آپ کی بچی جائے گی وہ ہجاب نہیں کر سکتے کھل نم کھل نم اور جیسے انگلین میں ایسا نہیں آپ کی بچی ہجاب کر سکتی لیکن اسکول کا ایسا ماحول پڑھانے والی ایسی ٹیچرز اس طرح سے پیار اور محبت سے اس کو بھی ہجاب بناتے ہیں فرانس کے اندر کئی اسکولوں میں شاید گورنمنٹ اسکولوں ہجاب کر ہی نہیں سکتی امریکا کی کئی اسٹیٹ میں اب اسٹیٹ کو کیا کہیں فرند گجراتی میں اللہ بہتر جانتا ہے میرے پرشتوں کو بھی نہیں پتا لیکن بہارہ امریکا کی اسٹیٹ کے خانون الگ الگ ہو ایک اسٹیٹ میں ایک چیز منا اور دوسرے میں اجازت ہے تو اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں آپ کا کوئی رشتے دار ہو وہاں میں یہ پرابلم نہ لیکن کئی اسٹیٹ ایسے جہاں پہ ہر لڑکی کے سویمینگ کاؤسٹیوب کے اندر سویمینگ کرنا اسکے کوڑس کا ایک حصہ ہے اسے یہ کرنا پڑے گا اور یہ ہی ہمارے ہوسٹیلیا کے بھی کچھ علاقوں میں اب اگر اپنا اسکول اب اگر اپنا کولیج تو ایک طرف یہ بار اچھا اب شرعی مسئلہ سننی کہ اگر ماجبات پہ امن نہ کیا جا رہا ہو لیکن پیسے خرچ کر کے انسان واجبات پہ عمل کر سکتا تو جب تک اس کی جیب یا پاکٹ اجازت دے اس پر واجب ہے پیسے خرچ کریں اور عمل کریں پانی نہیں ہے آپ کے پاس وضو کرنا تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ پانی نہ ہو تو لیکن اگر پانی بھک رہا اور بہت یہ مہنہ بھک رہا ہر اگر پانی بھک رہا ہر ایک بگارہ اگر ہوتی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے مشکل ہو تو بھاجب ہے پیسے خرچ کر کے وضو کے خاطر پانی خریدیں اگزامپل دینے کا ٹائم نہیں ہی ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آدھا گھنٹہ دو ہو گیا اب آپ جنگی حضرت عباس پہ جانا تو خلاصہ ہی ہے پیسے خرچ کرنا بھی واجب ہو جائے گا اسلام میں خالی خموس اور فطرہ واجب نہیں خموس واجب ہے زکاة الفطرہ واجب ہے اور کچھ لوگوں پر زکاة مال واجب لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں واجب ہیں نا پیسہ اب اگر واحد اپنی بچیوں کا ہجاب بچانے کے اور اپنے بچوں کو ہرام کھان سے بچانے کے لیے اب میں ادھر کو کہا ہی میں کہ آج دنیا کے بہت سا ملکوں بچوں کو میوزک اور غینا کہ سیکھنا پڑتا ہی جو انکہ کیرکلم کا یا پورس کا ایک حصہ ہوتا اس سے بھی واجب ہے کہ اپنی عورت کو اس سے بچا رہے کھانے کی حقر تو ابھی تک اجازت ہے لیکن مجھے لگ رہا کہ وہ زمانہ قریب آ رہا ہے جہاں آپ کے بچے کو اسکول میں ہرام کھانا پڑے گا کیسے ابھی انگلہین میں یہ بہت بڑا پروبلم ہوا تھا اور وہ یہ کہ چوکے روزہ بہت بڑا 18 گھنٹے کا روزہ بڑوں سے نہیں انگلوں نے یہ دیکھا کہ پھولا عالم نے کہا کہ 12 گھنٹے کے پاس روزہ کھول لو کیونکہ 18 گھنٹے میں نمازیں پڑھنا آئے لیکن وہ رکھتے ہیں اچھا مسالہ بڑوں کا چھوڑ بچے میں ڈیلینڈ کی باس کاؤنٹی اس میں لہصیکر مسالہ کہا کہیں بچہ 9 سال کی لڑکی بالے گینا 10 سال کی روزے بہت 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 تاکت نہ ہیں شکتی نہیں ہے وہ تو پھر مسالہ سب کے دیدے چاہے اگر 9 8 گھنٹے کا روزہ اور بچی میں شکتی نہیں ہے تو روزہ نہیں رکھیں اس کا تعلق ٹائمین سے نہیں لازم کر دیا سکول ٹیچر کہ بچے سے پوچھو بھی نہیں اس کو ہر چھیک ہے کہ سبردستی کھانے اور پینے کی چیز دو ایسا نہ ہو کہ گھر سے والد ہیں نے اس کو روزہ رکھے بھیجوایا اور یہ بھی کہا کہ کسی کو نہیں بتانا لازم کر دیا بچے اپنا لنچ لے کے آتے ہیں لازم کیا جا رہا ہے کہ اس میں حرام گوشکا بھی کھانا ان کو کھانا پڑے مومن اسے نہیں کہتے کہ جب بلکل ٹائم آ جائے تب وہ یہ سوچے کہ میں کیا کروں پہلے سے اس کا بھیجن ہونا چاہیے وہ دیکھے دنیا کہاں جا رہی ہے تو پہلے سے مقابلہ کرنے کی تیاری کرو اب جو لوگ میری اردو سمجھ رہے تھے وہ یہ جملے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جملہ اصل میں کس طرح میں لے جاؤں گا کربلا پہنچ کے تیاری نہیں ہو یہ عباس کا انتظام کربلا سے کتنے سال پہلے کیا جا رہا ہے جانا ہے مجھے ہمارے پہ لیکن یہ پوائنٹ مکمل کر گیا مومن اسے نہیں کہتے ہیں کہ بلکل این وقت پہ جا کے وہ سو نید سے اٹھے سپنے سے اب کیا کریں پہلے سے دیکھ رہے اور دنیا کہاں جا رہی ہے انتظام ابھی سے کرو ہجاب کی حد تک پروبلم آگیا گانے کی حد تک پروبلم آگیا روزہ توڑنے کی حد تک پروبلم آگیا سوئیمین لڑکیں اور لڑکیں دنیا جو بھالے میں ایک ساپ کرے پروبلم آ جایا حرام کھانے کا بھی پروبلم آنے والا نماز سے روکنے کا بھی پروبلم آنے والا اس کو لیکن میں نہیں بنتا ابھی آپ ریپریشن کریں گے تو جانگے دس سال پندرہ سال ایک پوری نسل ایک پوری پیوڑی کہیں گے اس کے دنیا کے کسی علاقے میں کرے ریونین میں بھی ضرور ہے ہمارے ہمارے کراچی اسلامی ملک ہے نا لیکن اسلامی ملک کے سکول بھی ہمارے بچوں کو کافر بنا رہے ہیں وہاں بھی ہم کو اپنے سکول بنانا پڑے آرم یو لیلہ بن گئے لندن میں بھی ضرورت ہے بن گیا نیو یا کو رہنے میں بھی ضرورت ہے بن گیا اور جو سمجھدار والدین اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں ایڈیوکیشن پھر ہی ہے لیکن اپنا سکول ہے تو فیض دے نا پڑے جو پیسے خرچ کریں یہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے پیسے خرچ کرنا ہے اگر آپ کی اولاد کو خدا نہ کرے کوئی بیماری ہو جائے اور پتا جھلے کہ دس ہزار یورو کا خرچ ہے اس کی سرجری میں آپ خرچ کریں گے بھئی جان زیادہ اہم ہے پیسے کی اہمیت نہیں ہے ایمان تو جان سے زیادہ اہم ہے اگر ایمان بچ رہا ہے تو ہزاروں یورو بھی انسان خرچ کریں تب بھی کم ہے یہ سوچنا ہے اور یہ پیغام اور یہ پیغام بہت زیادہ لمبا بھی ہو سکتا لیکن ایک بات ختم کروں یہ اس وقت میرے سامنے بڑا شاندار آگا خانہ بہت یہاں آکے دل خوش ہوا کل بھی اور حجم جس مومن نے ایک یورو بھی اس کے بننے میں دیا ہوگا چاہے آج سے پچاس سال پہلے دیا کتنے پھاک سے وہ جنت میں آرام کر رہا ہوگا یہ اس کا سواب اتنے مومنین آج موجود ہیں آگے پھر لوگ ذرا پہنچ گئے اپنے ٹائم پر تو وہ جو شروع میں مجھے لگا کہ شاید میں نے حضرت عباس پر ایک ظلم کر دیا تو بعد میں آنے والے مومنین نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا لوگ آگے تو اب یہ اتنے سارے لوگ آکے بیٹھیں اس کا سواب ان کو بھی مل رہا اور اس پہلے مومن کو بھی مل رہا جس اپنے خالی ایک یورو دیا کو کتنا بہترین انویسمنٹ ہے پیسے کا دنیا میں بھی آپ شیئرز خریدی ہے اور مختلف جو ہوں پہ اپنا پیسہ لگائی ہے اور آخرت بھی آپ اس سے خریدی ہے کیونکہ مومن کہتے ہی اسے جو امیر المومنین کے راستے پہ چلے اور امیر المومنین کا راستہ یہ ہے کہ کربلا آپ سکسٹی ون اکسٹ اجنے میں ہونے والی اور مولا کو ابھی سے فکر و پریشانی ہے اپنے بھائی اقیق کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی میں چاہتا ہوں مجھے ایک ایسا بیٹا میرے جو کربلا میں میرا وارث بنے گی ہم یاد ہوتی تھوٹی تھوٹی باتیں سن لی گئے اور آج کی یہ خوشحالی کی میں بھی ختم ہوں پہلی بات تو یہ کہ ابباسِ الاندار کے بہت سارے لقب ہیں لیکن سب سے زیادہ مشہور لقب ہے باب الحوائش یا باب المراد اگر کہ بعض لوگ حضرت علی ازغر کو بھی باب الحوائش کہتے ہیں اور سامرہ کے راستے میں بلد سید محمد کا روزہ آتا ہے جن کے آپ بکرے کی نظر مانی جاتی ہے روزے پر وہ بھی لیکن باب الحوائش ساہی معنوں میں مشہور لقب دو ہی تھا ایک ہمارے ساتھوے امام ہوتھو امام اور ایک حضرت عباس جو امام کا لقب ہے نام عباس امام نہیں عباس چودہ کے بعد پندر میں معصوم نہیں لیکن اتنے قریب اور اتنے عظیم اور معصوم سے اتنے قریب جو امام کا نام و لقب ہے وہ عباس کا بڑھ گیا باب الحوائش قرآن کریم نے ہمیں ایک اصول بتایا اللہ کے پاس جاؤ تو سیدھے نہیں جا سکتے ہو وسیلہ لینا پڑتا اور اہلِ بیت کے پاس آؤ تو وہاں بھی وسیلہ لینا پڑتا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ اپنا کوئی وسیلہ دونے جو آپ کو اہلِ بیت اور اہلِ بیت سے پھر اللہ کا پہنچا ہے یہ آپ کے لیے اور خود اہلِ بیت کے لیے سورہ بن اسرائیل کی آیت ہے اگر کئی آیت میراج کی رات نازل ہوئی آپ میراج ابھی پانچ دیر پہلے آپ نے سن لی تھا یہ میراج کی آیت ہے لیکن ہاتھ نہیں سن لی ہے قُل رَبَّ اَدْخِلْ نِمُدْخَلَ صدقِ مآخری کی مخرجہ سے یہ رسول اللہ کی دعا ہے تو محراج میں ساتھ میں آسمان میں مانگے ہیں پوری دعا کا ترجمہ میری کر رہا وقت بہت دیزی سے ختم ہو گئی رسول کہہ رہے ہیں آسمان میں آئے خدا میں رسول ہوں تمام رسولوں کا سردار ہوں سید المعصومین ہوں مگر مجھے اپنے لیے ایک مددگار چاہیے جو ہر جگہ میری مدد کرے سلطان النصیرہ ایک طاقتور مددگار نصیر مددگار رسول کو علی چاہیے تھے تاکہ ہر جگہ رسول کی مدد کریں میراج پہلے ہوئی اس کے بعد بدر ہونا ہے بدر میں علی چاہیے اس کے بعد اہد ہونا ہے اہد میں علی ذرپکار کے ساتھ چاہیے اس کے بعد خندق ہونا ہے خندق میں ضربتوں علی چاہیے اس کے بعد خیبر ہونا ہے لہو تینر رائیتہ علم والا علی چاہیے تو اب میراج کی رات حسول اللہ تک نے کہا کہ میں کائنات کا سب سے بڑا انسان لیکن مددگار مجھے چاہیے اور مولا نے یہی کہا کربلا میں میرے حسین کو بھی ایک مددگار چاہتے ہیں تو ایک طرف رسالت و امامت کو اپنے لیے مددگار چاہیے دوسری طرف امت کو ان تک جانے کے لیے وسیلہ چاہیے جب یہ وسیلہ اب باس کی شکل میں آتا آئے تو باب الحبائد بنتے ہیں ہر ایک کی حاجت اب یہ ایک دعا آج کل بہت زیادہ پڑھی جا رہی بہت مشہور ہو گئی اگر کم علم رکھنے والوں نے اس پر اطلاع بھی شروع کر دیئے ہیں کسی کو اس دعا کے اندر شرک محسوس ہوتا ہے کسی کو یہ دعا عقیدہ توحید کے خلاف قدر آتی مگر ایک بات پہ یاد رکھیے گا آپ کسی کسی کی بات میں توجہ نہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے مراجی اور مشتہین کیا کہتے ہیں اور میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے کچھ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں نے مرہوم آگا ہے کچھ سے بھی براہرات پوچھا تھا اور آیت اللہ سیسانی سے بھی براہرات پوچھا ہوا انہوں نے کہا لا بے قصد الورود اللہ آباس ہمیں یہ دعا پڑھی جا سکتے گا اور وہ یہ ہے کہ ابباس ابھی ہمارے بچے اور یود حضرت عباس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اگر کہ وہ قصیدوں کی وجہ سے میں ذرا پریشان ہو گئے کیوں کیا میں مناقع کیوں کہ ابباس کے قصیدے سن کے پریشان ہو گئے نہیں اردوز کے مجلس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ مولانا سمجھ میں نہیں آیا آپ کے کیا پڑھا ہے اور اتنے ہی مشکل اردو ایک تو یہ ہے کہ مجمع ایسے ہی بیٹھے جیسے میری مجلس میں بیٹھا ہے کوئی ریاکشن نہیں تو اب یہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے لیکن وہاں تو وہاں بھی در رہے اور صحیح جگہ وہاں کر رہے تھے جو وہاں کرنے کی جگہ اور ایسے ایسے مشکل ارفاز کہ میں اردو والا کچھ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آرہا ہے میں نے سوچا تھا دھر جا کے میں دیکھوں گا کتاب میں کہ اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے اور یہ بچہ بھی بابا کر رہا ہے وہ بچہ بھی بابا کر رہا ہے تو اپنے سانی کیا باز ہے یا تو اللہ کی طرف سے میرے اپنے اوپر آج کل کوئی عذاب آیا ہوا تمہارے آسان بات نہیں مجھ میں کوئی نہیں سمجھنے دھو گا ہے تو اگر ایسا ہے میں یاسما پی چاہتا ہوں اپنے اس گناہ کی لیکن لیکن اردو کے حوالے سے عباس آئین بے بے یا با با عرب سار اور ہر لفظ کا ایک نمبر بھی ہوتا ہے عباس کا نمبر بندہ ہے ایک سو تیتیز جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو تیتیز مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کی عورتیں یہ عمل ضرور 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 کرتی ہوں دنیا میں ہر جگہ یہ مشہور لیکن بابو ہوا ہے جو بابو بابو مراد سمجھا رہا ہوں کسی کو اگر پیاس لگے پیاس پیاسا پیاس خانی پانی کے نہیں ہوتی ہے کسی کو پانی کی پیاس ہے کسی کو صحت کی پیاس ہے کسی کو اولاد کی پیاس ہے کسی کو علم کی پیاس ہے کسی کو اچھے کاروبار کی یا روزگار کی پیاس ہے پیاس تو پیاس ہے نا اور عباس سب کے لیے سخوا سگینہ کے لیے تو ہی لیکن مشکل کشانی کا بیٹا ہے جو کافر و منافس کی بھی مدد کرتا ہے تو ہم تو عباس کے چانے والے مومن ہیں پیاسا جب کبھی عباس کے نام پر اور پھر ایک سو تیتریس مرتبہ جو عباس کے نام کے عدد ہیں ایک شکر بھی بحق اخیقت حسین اے حسین کی پریشانی دور کرنے والے آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کرتا ہے ایسے ایسے موجیدیں میں نے دیکھتے پانچ سال پہلے کہنا سے زیارت کے گروپ آیا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ تھا آقا عباس کے حرم میں جب وہ پرانی ذریع تھی تو نئی ذریع لگ گئی تھی وہ آگے ایک مجلس کا موقع ملا بلکل آقا عباس کے سر کی طرف یہ آقا عباس کا سرانہ اس ساتھ اور میں نے مجلس میں عباس کے روزے میں بیٹھا ہوں عباس کی ذریع ہے سرانے موقع مل رہا مجلس کا میں نے یہ عمل پڑھا یہ تقریباً رات کے دس وقت صبح کی نماز پڑھ کے میں ہوتل میں آیا بھاگے بھاگے آئے ہندوستان میں ایک مشہور شہر ہے ہیڈراباد بھاگے مبارک ہو مبارک ہو مبارک اب مٹھائی بھی لے کر آپ نے تو خالی ایسے ہی مبارک کہیں گے نا وہ مٹھائی بھی لے کر میں نے کافسوس آپ کی خوشی ٹھیک لیکن میں شگر کا پیشنٹ ہوں میں مٹھائی نہیں کھا سکتے مولانا اگر آپ میرے ہیڈراباد میں ہوتے تو میں آپ کو شگر پری مٹھائی کلاتا لیکن خیل جب کبھی ہم آجا ہوا کیا کس بار پہ مٹھائی تاکہ یا میں بھی کیا بجائے صبح ساخرہ انڈیا میں دس بچ چکے کونڈ کھل گئے پچاس سال قرآنہ ایک پروپرٹی کا کیس تھا جس کی قیمت ایک ملین یورو سے زیادہ اور وہ کہ میرے دادا نے وہ کیس کیا تھا قبضہ کر رہا تھا کسی بہت سٹونگ پرسن ہو جاتی وہ حجراباد کے اسٹیٹ کے منسٹر تھے وہ صاحب اور پھر دادا مر گئے پس لگتے ہیں پھر باب مر گئے پس لگتے ہیں تیر پیوڑیوں کا کیس اس طرح ہمارے حق میں ہوا کہ ہم خود نہیں سوچ سکتے میں نے کہا تو کوئی آپ نے حمل کیا کہ مولانا کر رات کو آپ نے دعا بتایا آپ کو مسائل پڑھ پڑھ پی چڑھے گئے اندر ذریعے خوری میں نے یہی بیٹھ کے بہلا کام دیتیا انگلین میں مجھے ایک نوجوان ملا لاسٹیر نہیں لاسٹیر اس ٹائن مور کے اچھنا زیادہ بیا تو یہ خلاصہ یہ ایرز کا مریض موت یقینی موت ہوتی اور اس اسٹے کا مہرانہ آپ کی مجلس تین سال پہلے اس ٹائن مور میں سنی تھی اور اسی وقت میں نے عمل کیا تھا ابھی ابھی بالکل ایرز یقینی موت مانی جاتی ہے تقریب بہت سے علاج مکلے رہے کنی اس کا آخری سٹیج کا کتنے واقعات نہ بتا سکتا ہوں یہ بابل ہوائی چھے یعنی اس کے دروازے پر ہر مومن مومنہ ہر دورت ہر موڑے بچے ہر عالم ہر جائل کی ہر حاجت پوری ہو مومن کی ضرورت بھی نہیں مومنوں کے منافق مسلمانوں کے کافر اب باز دیتے ہیں اور اپنے بابا علی کی طرح رکھتے ہیں ہر مراد آپ کی پوری ہوگی نامیں عباس پر مانس کے دیکھیں ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی مگر عباس کے نام پر ہماری حاجتیں پوری ہوں گی عباس کے نام پر مانگو لیکن مولا نے عباس کو اللہ سے مانگا لیکن ہم مانگیں کہ مولا نے عباس کو کیوں مانگا لیکن ایک تو اسی بات سے اندازہ کریں کہ کوئی آدھی اولاد کی دعا کب کرتا ہے اگر اس کے یہاں اولاد نہ ہو تب ہی تو دعا کرتے ہیں نا جب عباس کے لیے دعا بھی کر رہے تھے اور عمل بھی کر رہے تھے یہ بہت اہم جبلا ہے میرا ہاں تیمہ میں زبانہ کے لیے دعا کرتے ہیں آگے کچھ کر کے نہیں دیکھتے ہیں اب باس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں عقیل کو بلا کے اپنا رشتہ بھی بھی دمارے اگر لیکن جو بات کہنا ہے کہ اس وقت تک ہمیں کیا اولاد نہیں تھی اولاد تو تھی حسان اور حسین کی ایسے تھی محمد عربیہ بھی تھی اچھا جب کسی کے اولاد نہیں ہوتی ہے تو بات میں دعا کرتا وہ علی کے ہاں کو اولاد ہے یا چلیں ہمارے انڈیا پاکستان کے کلچر میں اولاد ہے مگر لڑکی ہے لڑکی ہے یا دھیکری چھوکری دھیکرا چھوکرا کیا کہتے ہیں خود ہی سمجھ رہی ہے لڑکی ہے بیٹا چاہتے ہیں ہمارے اولاد ہے لیکن باران ہمارے آئیت ہے کہ خیتہ ہونا چاہتے ہیں والی کے یہاں بیٹی ہی ہیں اور بیٹے بھی جانے ایک ہے آدمی چاہتا ہے کم سے کم دو ہوں تو یہاں کہ آفات سے پہلے علی تیا حسن حسین دو ہو چکے ہیں اولاد بھی ہے دو بھی ہیں لڑکے بھی ہیں لیکن ویسے نہیں ہے جیسے باپ کی خواہش ہے وہ تاہلہ بچہ قیدہ ہوا لیکن جیسا ہم چاہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہمارا یہ بیٹا ویسا ہی ہم نے کہے خدا ہم نے ایک اچھا بیٹا تھا حسن حسین سے اچھا اس کائنات میں ہے کم اب دیکھئے کیا چیز آخر ایسی ہے کہ علی کو عباس کی دعا کی ضرورت پڑھ پہلے سے اولاد ہے وہ بھی بیٹا ہے وہ بھی کائنات کا سب سے اچھا بیٹا ہے مارا جل بہرین یلکا قیان بینا ہما برزا خل نایب غیان و دیائی آلہ رب کماتو کس زیوان یخ رجو من ہم اللو لو والبردار ایسے بیٹی علی کے پاس اور پھر جو ایک بات میں نے کہی اس کو ذرا سا مکمل کرلوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ایک ایسی چیز بہت اچھی بہت دین تھی اور ایک ہے اب یہ ذرا مشکل اردو مازلت موتی ہے ہی رہا ہے بہت اچھا ہے مرضی کے انڈے کے برابر موتی ہے اور بہت دین تھی اگر ایسا ہی ایک اور نکل آئے جس کو انگریزی پہ کہتے پیر بن جائے اردو میں کہتے جوڑا بن جائے تو قیمت ڈبل نہیں ہوتی ڈبل ہو نہیں چاہیے یہ دس ہزار یورو کا ہے دو ہو گئے تو بیس کیوں نہیں اگر بہت ہی قیمتی چیز کا پیر بنے تو وہ دس اور دس بیس نہیں ہوں گے وہ پچاس ہوں گے وہ لاکھ ہوں گے وہ دولہ ہوں گے کیونکہ قیمتی چیز کا پیر یا جوڑا بننا دو ایک جیسے اچھے موتی ایک جیسے اچھے ہیریں ڈبل نہیں ہوتے ہیں ڈس گناہ بیس گناہ قیمت ہوتی ہے یہاں حسنہ کیلے نہیں ہیں یہاں کے پیر بنا ہے یہاں جوڑا ہے اور دونوں کائنات کے سب سے قیمتی بیٹے ہیں ان کی حسمتوں کا کیا کہنا ہی علی نے کہا مجھے عباس جائے ان کے ہوتے ہوئے حسنہ حسین کے ہوتے ہوئے جو بھا عباس مانگے اور ایک جواب تو اس کا محمد احناقیہ کو دیا تھا بہت اپنی ہر الفاظ میں بتا دوں کیونکہ باپ ستم ہو گئے آج میں نے غلطی کر دی لیکن بہرحال اب تو ہو گئی نا غلطی تو وہ پڑا سا اس کا یہ کہاں کہ حسنہ حسین یہ میرے بیٹے کہاں ہیں تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں مجھے تو اپنا بیٹا چاہیے جو اس طرح میرا وارث ہو کہ جس طرح میں نے ہر جگہ رسول اللہ کی مدد کی ہے مجھے ایسا بیٹا چاہیے جو ہر جگہ رسول کے بیٹے حسین کی مدد کرے حسین کا مددگار چاہیے دو جملے کہتے ہیں نا ہمارے لئے حکم ہے وسیلہ ڈھونڈو ہمارا وسیلہ خود رسول نے کہا کہ اے خدا سلطانا نصیرہ مجھے مددگار چاہیے تو امام نے کہا مجھے مددگار چاہیے اب ہمارا وسیلہ بنا اب ہمارا وسیلہ بنا اور ایک جملہ جو میں کہتا ہوں اور بس اختتام میں آگئے اہلِ بیت کائنات کے مشکل کشاں علی کی مشکل کشاں میں کسی کو شک ہے علی سب کے مشکل کشاں اہلِ بیت سب کے مشکل کشاں لیکن کبھی اہلِ بیت میں بھی تو مشکل وقت آتا ہے اہلِ بیت کے بھی تو امتحان ہوتے ہیں نا اہلِ بیت کے گھر میں بھی تو مصیبتیں آتی ہیں نا اہلِ بیت سب کے مشکل کشاں کوئی اہلِ بیت کبھی مشکل کشاں ہاں ساری کائنات کا مشکل کشاں اہلِ بیت ہیں اور اہلِ بیت کے مشکل کشاں کا نام ابباسِ علمدہ ابباس اہلِ بیت کا مشکل کشاں ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہتے ہیں یا علی ہمیں مصیبت آتی ہے کہتے ہیں یا زہرہ ہمیں مصیبت آتی ہے کہتے ہیں یا عبا عبداللہ ہمیں مصیبت آتی ہے کہتے ہیں یا مہدی ہی عدرگنی اور اہلِ بیت کو کوئی پریشانی ہو ہر ایک کہتا ہے یا عباس بچے پریشان ہو تو پکارتے ہیں چچا عباس سیدانیا پریشان ہو تو پکارتی ہیں یا عباس اگر حسین کو کوئی مصیبت آئے حسین کہتے ہیں یا عباس ہم نے حسین کو پکارا حسین نے عباس کو ہم نے زینب کو پکارا زینب نے عباس کو ہم نے ننے معصوب اماموں کو پکارا اور امام کی اولاد کو انہوں نے پکارا عباس کو ایسا کائنات میں کون ہوگا چنانچ بست نہیں چھوٹا سنگا میں اپڑ کے آنچی میں پھل تمام اور تو یہ کہ عربی کے ایک شاعر نے حضرت عباس کے حال میں مرسیہ کہا لیکن وہ مرسیہ کسی کو نہیں سنایا پہلا بزرہ بہت عجیب تھا کتنے فورٹی ففٹی ایک اچھا تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ مرسیہ سنا ہے کسی کو نہیں سنا ہے کیونکہ پہلے مصرے میں اس کو لگا میں نے ہم نے آقا حسین کی توہین کرنی ہے ہم نے آشور کے حسین عباس کی پناہ میں ہم نے حسین امام حسین آقا حسین عباس کے بھی آقا ہم نے وہ عباس کی پناہ میں جا شبی جمعہ آئی رات کو سپنا دیکھا میں کربلا میں کھڑا اور سانے آقا حسین کا روزہ آئے دوڑ کے گیا روزے کی طرف شبی جمعہ آقا حسین کے روزے کی زیارت واہ گیا پورا روزہ خالی علماء نے تو کہا تھا کہ شب جمعہ تمام انبیاء زیارت حسین کو آکے ہیں تمام آئیم آقا حسین کو زیارت کو آکے ہیں تمام پرشتے آقا حسین کی زیارت کو آکے ہی تو خالی جو خدام سے پوچھا کہ آقا حسین کا روزہ ہے نا کہا ہاں وہ نہیں کہا آج شب جمعہ یہ خالی کیوں کہا اس لیے خالی ہے کہ حسین اپنے روزے میں نہیں ہیں جب حسین میں یہ زیارت کرنے والے بھی نہیں ہیں حسین نہیں ہے حسین کہا کہ حسین اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو حسین کی زیارت کو سارا بدھن ٹکڑے ٹکڑے اب بھاس کا تو بدھن بھی ایسا نہیں ہے کہ اٹھایا جا سکے حسین گئے یہ شائر دوڑ کے چلے آقا حسین اکام تو حرم تو سانے یہ ہے نا روزہ وہاں گیا دیکھole دی تاکھا حسین ذری کے سرانے کھڑے زیارت پڑ رہے تو آپ پڑتے ہیں السلام علیہ کا ایوہ الابدالصالح والی علیہ وآلہ 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 امیر المومنین بنے ملخ الوجاہد آخر تک زیارت پڑ کے آقا حسین نے شائر کا پہلا شیر پڑا الیوم استجار اب حِد ہو دا آشور کے دن میں آپ پاس کی بنا ہے جب تک افراد سندہ کا حسین کے دل کو بھی ڈھارہ سو سارا تب ہی آپ پاس کی شہادت کی خبر سنتے ہی حسین نے کمر پکڑ کے کہا عباس تم نہیں مرے حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے کہ عباس کو علی نے مانگئی حسین کے لیے یہی وجہ کہ جب چار شابان کی یہ رات ختم ہوئی اور چار شابان کا صبح دن کا وقت آئی مولا مسجد النبوی میں گھر سے خلام آیا کہ مولا کنیز نے آکے پیغام دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا مولا نے بھولن شکرانی کی نماز پڑھی اور گھر میں آیا امال بنین کے خجرے میں داخل ہوئے دیکھا امال بنین کے پہلو میں نیو باؤن یا مولود بچہ لیکن لیکن جب علی جھک کے بچے کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں تو امال بنین کے چہرے پر نگاہ پڑ دے دیکھا کہ ماں بہت پریشان ہے ماں غمگین ہے ماں غمگین ہے رو رہی ہے سمجھیں مسکرا کے کہاں کیوں کہ علی تو جانتے ہیں امال بنین ڈیٹا ہوا اور تمہیں اس کی خوشی نہیں ہے امال بنین نے ایک شکایت کی اور یہ وہ شکایت ہے جسے سن کر علی کو علی کو بہت پہلے اپنی ماں کی شکایت پیاد آگئی یہی شکایت تو میری ماں نے رسول اللہ سے کی تھی جو آج اب بہت کی ماں مجھ سے کر رہی ہے امال بنین نے کہا مولا بچے کے پیدا ہونے کی خوشی تو ہے لیکن جب اس سے پیدا ہوا بچے نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں میں پریشان ہوں میرا بچہ صحیح سالم خیریت سے تو ہے نا علی کو یاد آیا سولہ سولہ رجب کو یہی شکایت میری ماں بنتے حسد نے کی تھی وہ میری ماں نے رسول اللہ سے کی تھی اے محمد بے کا تو لے کے آ رہی ہوں کعبے سے آنکھ نہیں کھول رہا ادھر علی نے سنا کنی بلا کے کہا جاؤ اور جا کر میرے حسین کو بلا کے لاؤ حسین آج سلام کیا بابا مجھے اس وقت کیا حکم ہے کیوں بلایا کہا کہ اے حسین بات تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہے بات کا توپہ لو یہ کہیں کہ بچے کو حسین کی گود میں دیا بچہ حسین کی گود میں گیا ادھر حسین کی گود میں گیا ادھر بچے میں آنکھیں کھول گئے سب سے پہلی زیارت حسین کے چہرے کی اور یہی یہی آجور کی سیمہر عباس نے کہا تھا مولا جب حسین عباس کے سرانے گئے مولا پہلی زیارت ہاتھ کی کی ہے آخری زیارت بھی آپ کی کرنا ہے ایک ہاتھ میں تیر لگا ہے دوسری ہاتھ میں خون جمع ہے مولا ذرا یہ خون حکا دیجئے اگر میرے بازور ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو اتنی ضعمن بھی نہ دیتا آخری زیارت بھی حسین کی کی اور آج پہلی زیارت بھی اس کے بعد کے دو جملے ہیں جو میں نے تاریخ میں نہیں پڑھے لیکن میرے وہی استاد جن کا کل بیان ہو گیا وہ یہ پڑھتے سے جنسی جنسی ختم کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ علی نے دوبارہ بچے کو گھول میں لیا چار شابان کل کی صبح ایک کان میں آزان گئی ایک کان میں اقامت گئی کہا میرا یہ وہی بچہ جس کی رسول اللہ خبر دے کے گئے تھے اور کہا تھا کہ اس کا نام عباس سرکھنا میں اس کا نام عباس رکھ جاؤں بس آخری جملہ آراد اس کے لیے دو جملے تمہین آخری جملہ زینب ماں امر بنین کی خدمت کر رہی ہے زینب ماں امر بنین کی خدمت کر رہی ہے زینب کی عمر تصریبا� تیس سال ہے وچی سال خدمت کر رہی ہے جیسے ہی سنا بابا نے اس کا نام عباس رکھا ہے قریبات میں نے تاریخ بنی پڑھا لیکن میرے مرحوم استعال پڑھے یفین سے پڑھا کرتے ہیں بابا کے قریبات کا پہلے تو تصصیح بابا میرے اسی بھائی کا نام ابباس علی نے مسکرہ کے کہا کہ ہاں زینب تیرے اسی بھائی کا نام ابباس کیونکہ اس سے پہلے زینب کے کئی بھائی اور پیدا ہو چکے تو اب ابباس کو میری گود میں دیجئے زینب نے ابباس کو گود میں دیجئے اب اس آخری جملہ آگے اور کان پر مو رکھیں کچھ کہنے علی جانتے ہیں نا امام ہیں مسکرہ کے کہا زینب بیٹی جلدی کیا بھائی سے باتیں کرنا ہے نا تو یہ تو ابباس تیرے پاس ہی رہے گا تو ہی ابباس کو پا لے گی بڑی بہن ہے لیکن اتنی بڑی ہے کہ ماجی سے زینب نے گھبرا کے جملہ آزمت میں ابباس پوری ہو رہی علی نے تو ابباس کو مانگا ہی ہے میرے استاد محترم کا جملہ زینب گھبرا گئی کہا بابا ابھی میں اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کر رہی ارے ابباس کے کان پر مورد کے بات کر رہی اور زینب کہہ رہی ہے بابا میں ابھی اپنے بھائی سے کوئی بات نہیں کر رہی علی نے مسکرہ کے کہا کچھ تو کہہ رہی کہا بابا میں بات نہیں کر رہی ایک امانت کو پورا کر رہی ایک امانت آج سے پندرہ سال پہلے جب امہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو آخری وقت میں مجھے بلایا تھا اور کہا کہ زینب بیگی تیرے دھائی ابباس نام کو پیدا ہوگا جب ابباس پیدا ہو تو ابباس کے کان میں کہنا ابباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی ہے میں نے امہ کا سلام ابباس کو پہنچایا کیا عزمت ابباس ہے علی نے دعا کر کے مانگا کیا عزمت ابباس ہے کہ وہ فاطمہ جن کی کمر پہ کوڑا ہے پسلیاں ٹوٹی ہیں پہلو شکستہ ہے دنیا سے جا رہی آئیں مگر ابباس کو یاد کر کے جا رہی ابباس فاطمہ کا سلام لینا تو خدا بندہ یہ باب الحوائج جب آج کی راہ کس دنیا میں آیا یہ باب الحوائج کے ماننے والے مومنین میری آنکھوں کے سامنے ہیں مائے بہنے پردے کے پیچھے ہیں خدا بندہ اس عظیم ترین ملادت کا واسطہ اور عمر بنین کا واسطہ بھی حاجت کے لیے بہت ہے خدا بندہ ان صاحبہ نے ایمان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما باب الحوائج اور باب الحوائج کے دروازے پر ان کی ساری حاجتوں کو اور ان کی اولادوں کو اور ان کی روزی کے ذرائع کو اور ان کے گھروں پر گھر والوں کو دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی ہر پریشانی سے محفوظ فرما ہمارے تمام مرہومین کو مرنے کے بعد وہ اس وقت جہاں بھی ہیں ولادت عفاظ کی اس خوشی میں معصومین کی محفوظ میں پہنچا خدا بندہ ہمارے بیماروں کو شفائق کامل آتا فرما خدا بندہ عفاظ کی طرح ہمیں بھی حسین اور اسلام کی خاطر اور قربانی کا جذبہ آتا فرما عفاظ کے مظالم عفاظ پر ظلم کیے گئے ان کے اور اعلی بیت کے مظالم کا انتخاب لینے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیز فرما عجش نے ولادت عفاظ کو مبارک اختتام پر آگی خالی نے توپہ حسین کو دیا آپ کیے توپہ معصومین کو دیجئے جشنے ملادت عفاظ عفاظ کی ملادت کی خوشی میں پاپ آدھ پرند صلوات پر محمد و آل محمد